بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل جیم فیبریکس منڈباو دین کی طرف سے محسن حیدر کا آپ کو سلام آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ آپ کو مطارف کرانے جا رہا ہوں کہ واشن ویر کپڑے میں کون کون سے برینڈ پاکستان میں ٹاپ پہ ہیں وہ برینڈ جو کہ بہت ہی بہترین کورٹی کا واشن ویر فیبریک تیار کرتے ہیں آج میں وہ مطارف کراؤں گا اور جو ہماری شہر پر سب سے زیادہ بکنے والے جو لوگ لائک کرتے ہیں واشن ویر فیبریک ان کو بھی بتاؤں گا کہ لوگ کیوں لائک کرتے ہیں اور یہ کیوں زیادہ فیمس ہیں بتاؤں گا تو رنگ اس کے بہت پہرے پہراؤائی ہیں ان ویڈیوں کے 3 سے 4 عرچال جو کہ میں مطارف کراؤں گا جو کہ ہماری شہر پر سب سے زیادہ بکتے ہیں اور ہر وقت ہماری شہر پر وہ عرچال موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سیل بہت زیادہ ہے اور لوگ بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویٹی کے کلرز کے اندر پاکستان میں جو واشن ویر فیبرک تیار کرنے والی کمپنیز ہیں وہ چند ایک کمپنیز ہیں جو کہ بہت ہی اچھا اچھی کوالٹی کا کپڑا تیار کرتی ہیں ان میں سب سے ٹاپ کو پیپ جو میں لے کے ہوں گا وہ لے کے ہوں گا پوری کو پوری فیبرک جو ہے وہ پاکستان میں واشن ویر کپڑا بنانے میں بہت ایکسپورٹ ہو چکا ہے ان کو پتا چل چکا ہے کون کون سے کلرز ان ہے کون کون سا سٹف جو ہے کتنا موٹا سٹف گرمے میں چلنا چاہیے نہ ذرا موٹا سٹف ہو نہ ذرا پتلا سٹف ہو ان کو ایڈیا ہو چکا ہے کہ کس طرح کا سٹف ہونا چاہیے اور آج کل کے موسم میں اور کلرز کون سے اچھے ہیں جو کلر خراب نہیں ہوتے ہیں جو کلرز ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رنگ اڑتا نہیں ہے خراب نہیں ہوتا بر نہیں ہوتا تمام پہ ابور حاصل ہے پوری والوں کو پوری والوں کا جو فیبرک ہے اس وقت میں ٹاپ پہ لے کے ہوں گا پوری والوں کو سیکنڈ پہ میں لے کے ہوں گا زیفر زیفر جو ہے یہ بھی بہت اچھا فیبرک دیا کرتا ہے اور سیکنڈ میں کیوں لے کے ہوں ان کے فیبرک کورٹی ہے یہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے بہت اولا کورٹی کی ڈائنگ ہوتی ہے لیکن فس پہ پوری کیوں لے کے ہوں کہ رنگ بہت پہ رہے ہوتے ہیں رنگ پکی ہوتے ہیں اور فال اور لچے کا خصورتی ٹاپ پہ ہوتے ہیں تھرڈ میں میں لے کے ہوں گا گل احمد کو گل احمد کا اور لانس پور کا جو فیبرک ہے یہ تقریباً سیم سیم ہوتا ہے باقی جتنے بھی برینڈ ہیں ان کا جو سٹف ہے کپڑے کی جو بنتر ہے کپڑے کی جو قوالٹی ہے وہ سیم سیم ہے مثلا شیفر ہے شیفر جو سوٹ پیس کٹنگ کر کے پہنچ میں ڈال کے لیتے ہیں وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن قوالٹی ان کی بھی سیم سیم ہوتی ہے لیکن ان کا جو فیبرک کا ریٹ ہے وہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے ایسی گریس ہے گریس کا ہوگیا کپڑا یہ بھی ان کے جو ریٹس ہیں یہ اوپر نیچے ہیں لیکن قوالٹی بھی اوپر نیچے ہی ہے لیکن جو ہم پوری کو ٹاپ پیس لے لے کے آہوں گے ان کے جو فیبرک قوالٹی ہیں ان میں سب سے آگے جا رہی ہے تو ابھی آپ کو میں ان تمام ویڈیو میں سے جو ایک ویڈی ہے مالبرو گولڈ ہے اور ہماری جو اس وقت جو سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے اس کی کی ان کے قیمت اس کی بہت مناسب ہے مناسب قیمت ہے قوالٹی اس کی اچھی ہے رنگ اس کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ابھی ابھی یہ فریش فریش میرے پاس ایک ان کا آرٹیکل آیا ہے رنگ ان نے بہت پیارے پیارے بنائے ہیں تو میں نے کہا آپ سے متعارف کراتا ہوں تو ملتے ہیں اس کے کلرز کے اندر ملتے ہیں مالبرو گولڈ اور یہ ہے جی مالبرو گولڈ کا فرسٹ کلر یہ ہے جی بلو کی یہ بہت ہی پیاری شیڈ ہے رائیل بلو اس کو بولا جاتا ہے اور رائیل بلو کی بہت ہی شاندار شیڈ ہے اور یہ دیکھیں م Startroom کو assistی کرتے ہیں جیہے نیاب شیڈ ہے اور بہتی لوگ اس کو ملتے ہیںратی تحریم خلت کرتے ہیں۔ لگ ایک خسرت ہے جیسے سخت ہے ساتھ اچھا میں آپ کنانئے برائیل کی شیڈ ہے تو یہ ملتے ہیں تم منہیںیں پس ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دو شیڈ میسلی نکالے ہیں لکی ہیں تاکہ یہ کلر نایاب ہے اور بہت کم آتے ہیں تو میں نے پہلے ہی یہ دکھانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جو یہ اس کا ہے تیز اسمانی شیڈ یہ بہت لوگ لائی کرتے ہیں تو بہت یہ نایاب سا شیڈ ہے بہت کم آتا ہے میں نے کافی سارے آرٹیکل دیکھے ہیں اور ان میں یہ کلر جو ہے یہ اور یہ کلر یہ اگر آپ کے پاس پچاس سیٹ آئے ہیں تو پچاس میں سے یہ دو رنگ آپ کو شازو نادری ملیں گے کیونکہ یہ نایاب کلر ہیں بہت کم آتے ہیں اور یہ جو ہمارا پوری فیبرکس ہے یا پل فیبرکس ہے یہ ہی تیار کرتے ہیں اس طرح کے نایاب شیڈ یا ہٹ کے شیڈ اور وہ ہی تیار کرتے ہیں یہ اس کے دو شیڈ ہیں اور جو باقی شیڈ ہیں وہ آپ کو میں پیک تھانوں کی سوچ میں دکھاؤں رہا کیونکہ میں سارے نہیں کھول سکتا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور تھوڑا سا رش بھی ہو جاتا ہے تو میں نے فرس ٹیم سوہ سپا یہ بنا رہا ہوں تاکہ رش سے پچنے رہے سے پہلے 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 پانے سے پہلے پہلے میں بنا رہا ہوں یہ جو پھل کی بیٹی ہے اور میں نے کھول کے لگا دیتا ہے جو اوپر کرنے فرسا پر آپ کو پتہ ہی ہے پوری پر آرش ایمل فیبرکس اور یہ جو بیٹیاں ہیں وہ ایک ہی بیٹی ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ایک ہی ہے یہ منا کرتے رہتے ہیں لیکن میں پھر بھی باز نہیں آتا میں بتاتا ہوں یہ سب کچھ ایک ہے ٹھیک ہے ایک ہی ہی چیزیں ہیں تو اس لئے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرل کے ہے پوری کے ہے آرش کے ہے ایمل فیبرکس کے ہے یہ سب کچھ ایک ہی ہے ٹھیک ہے بعد بڑا بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے لیں جی شٹار کریں اور یہ جس کا پہلا جو اوکومنسٹاف دکھایا ہے یہ اس کا فرسٹ کلر ہے بلیک بلیک کلر بہتی کامیاب ہے بہت چلتا ہے اور تھوڑا سوپر پنائیں گے تاک کلروں کی آپ نے صحیح سمجھانا ہے کسٹمر کو کے کلر کیا کیا ہے ٹھیک ہے کھول کریں گے ہم دکھا رہے ہیں بلیک کلر ہے اور بلیک کلر آپ پتہ ہی ہے کہ کیسی شیڈ اس کی ہے یہ جٹ بلیک ہے جٹ بلیک ٹھیک ہے اور آپ آگے آجیں تو آگے یہ اس کا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے براؤن شیڈ چوکلیٹی شیڈ چوکلیٹی بھی کہہ سکتے ہیں براؤن بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ نہ ذرا تیز چوکلیٹی ہے نہ ذرا ہلکا ہے اور یہ منصف سا چوکلیٹی شیڈ ہے ٹھیک ہے بہت دینا بہت چلتا ہے آج کل یہ تو آگے آجیں وہی میں نے شیڈ مگایا ہے جو سپر ڈپر ہٹ ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا کریم کلر ہے کریم کلر اور کریم کلر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت جو نفیس لوگ ہیں بہت ہی جو سپسٹیکیٹڈ ٹیپ کے لوگ ہیں وہ کریم کلر بہت لائک کرتے ہیں آگے آجیں آگے یہ آگیا اس کا مہندی کلر لائٹ مہندی کلر ہے ڈارک بھی نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے اور بڑا جو آج کل کا موسم ہے اس حساب سے ہی میں نے کلر سمجھ لیں کہ تیار کر رہے ہیں منگوائیں ہیں تو مجھے یہ کلر کلر آگے شدید گرمی ہیں پسینے کا موسم ہے زیادہ ڈارک کلر جو ہوتے ہیں وہ پہنے تو پسینے کے نشانات جو ہیں وہ آپ کے کمر پہ اور شرڈرز پہ آ جاتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے وہ وائٹ وائٹ پہ اوپر نظر آتے ہیں تو یہ وہ کلر ہیں جو آپ کے وائٹ وائٹ نشان بھی زیادہ نظر ہی ہیں بلیک کے لئے بلیک پہنے گے تو آپ مجھے فل بازو والی بلکہ جو ہاو بازو ہوتی ہے جو آپ کے بائی سب تک آتی ہے بنیان وہ پہنے گے تو پھر وہ شنے کے نشانات نظر ہی آئے گی بلیک پہنے گے تو پھر وہ چوس لے گی بنیان بازو تک چوس لے گی تو پھر نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ اپنے ضرور کرنا ہے بلیک جو پہنے گے تو ٹھیک ہے لائٹ چلی گئی ہے اور ابھی ملت آئیٹ کیا ہو تک لائٹ چلی گئی تھی اور پھر لائٹ آ بھی گئی ہے تو اس لئے سالے سا بیچ میں گڑ پڑو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس کا گرینہ بھی میں آپ کو بلو کلی کھول که دکھانے والوں کی ایک بلو کھول گیا تو آپ کو مضا نہیں آئی تا ہے یہ اس کی بلو کی شیڈ ہے اور بلو کھول کے نہ دکھانے تو مجھا نہیں آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلو کی اپنی بات ہے میرا فیورٹ شیڈ ہے بلو تو یہ جو نیوی بلو ہے اس کی بہت ڈیسنٹ سی شیڈ ہے ایک ہوتا ہے پلاکش بلو کہ پلاکش بلو بھی نہیں ہے یہ تھا بلو میں مجھے بڑا چھوک ہے بلو کی شیڈ رکھنے کا اب آپ کو فرق بتاتا ہوں یہ ہے رائل بلو یہ ہے نیوی بلو اور یہ ہے سکائے بلو اس کو سکائے بلو بھی کہتے ہیں اس کو سی بلو بھی کہتے ہیں سی بلو ٹھیک ہے یہ سی بلو ہے اور یہ رائل بلو ہے اور یہ نیوی بلو ہے ٹھیک ہے نیوی بلو میں آپ کو بتا ہوں چاہیے کہ نیوی بلو کیسے کہتے ہیں رائل بلو کیسے کہتے ہیں اور سی بلو کیسے کہتے ہیں اور کیوں گیا تو یہ تھے تین کلر بلو کے اور ایک اور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور جب جہاں میں ہوتا 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 ہے کار نہیں کرے خیر ہوتی ہے چلو یہ دیکھیں یہ اس کا بادامی کلر ہے بادامی کلر بھی جو اسے کھول کرنا دیکھاؤں گا یہ وہ دکھانے جا رہا ہوں کہ جو کہ وہ زیادہ ہیٹ کلر ہیں اور زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ یہ ہے اس کا سپر ہیٹ کلر اور ہے بھی یہ بادامی شیڑ بادامی شیڑ اور اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ پرپل شیڑ ہے مربلو گوڑ کا پرپل اس کا سٹیف بہت اکمال کا ہے اور بہت ہی مذہر کا سٹیف ہے اس کا نا دارا موٹا ہے نا دارا پھتلا ہے میڈیوم سٹیف ہے گرمی پہنے والا بہت ہی کمال کا سٹیف ہے اور مائی شاپ پہ سب سے زیادہ جو ڈکتا ہے اور یہ کیمت اس کی بہت مناثر ہے مناثر کیمت کورٹی اچھی اور یہ دیکھیں یہ اس کا ہے پرپل لائٹ پرپل کیٹ لیڈی میں نے کھول کے دخوا دی ہیں پھر آئین میں چاہتے ہیں اب پہ کے دخھاتے ہیں آپ کو یہ اس کا پنکش کی شیڑ ہے پنکش کی شیڑ ہے پنکش کی شیڑ ہے پنک تو نہیں کہہ سکتے اس کو اس کا ایک الگ سا شیڑ ہے نیا شیڑ ہے اور یہ بھی پیارا شیڑ ہے ٹھیک ہے لائٹ کلر میں یہ سب سے پیارا شیڑ یہ بنایا ہے بہت عزبادہ شیڑ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آگے آگا ہے گرینش شیڑ یہ گرین شیڑ ہے اس کا اور گرین شیڑ بھی بہت پیارا ہے کلر صحیح آ رہا ہے اس کے اندر اگر اس نے نہیں آئی تو میں اس کو کھول کر دخوا دوں گی ٹھیک ہے اب آگیا ہے ہیڈی پرپل یہ ایک شیڑ لائٹ پرپل کی ہے اور یہ تیز پرپل ہے یہ بھی بہت پیارا شیڑ ہے جو تیز پرپل لائٹ کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہے اور جو لائٹ پرپل لائٹ کرتے ہیں تو یہ گری کی شیڑ ہے اور کہتے ہیں اس کو میں کھول کر دہا تا ہوں مجھے گری پسند پہ بدي نہیں میں کھول کر دا ہوں اس کی کھول کر دے یہ کہاں واٹھے گری یہ آگا ہے اس کا نمائی شیڑ گری شیڑ یہ بہت پ Area ملاک لches ہر میں کہتے ہیں ہر کے پرکل culture بہت پرپلionen یہ گری شیڑ کیوں ہو گیا گریش ہیڈی کو چھوٹی کیری بھی کرنی پڑتی ہے پسینے سے اس کے ذرا پرہیز کرنی پڑتی ہے پسینے میں آپ اس کو کیر نہیں کریں گے تو خراب منایا خطرہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اس کا اس کے لنگ بڑے پکے ہیں ڈائنگ بہت اچھی ہے احمد جمال کی اس کی ڈائنگ ہوئی ہوئی ہے احمد جمال کی ہے احمد جمال ایک ایسی ڈائنگ کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ سپر ڈوپر ہٹ ہے اور ان کی ڈائنگ خراب نہیں ہوتی ان کے اس کی ڈائنگ ہوئی ہوئی کپڑے جو ہوتے ہیں مختلف کمپنیز مختلف برینڈز ہیں وہ احمد جمال سے ڈائنگ کراتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ڈائنگ کی جو ان کی جو فیکٹری ہے سمجھ لیں یا میل ہے جو ان کی مشینری ہے جو ڈائنگ کرتی ہے وہ پاکستان میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے اور اس میں زیفر ہو گیا اس میں یہ پوری ہو گیا احمد فیبرکس ہو گیا یا جو بھی اٹاپ کے گل احمد ہو گیا یہ ان سے کپڑوں کی ڈائنگ کراتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ڈائنگ بہت کامیاد ہے پکے رنگ ہوتے ہیں خراب نہیں ہوتے ہیں یہ بجائے کہ یہاں سے تمام برینڈ جو ہیں وہ ڈائنگ بھی کراتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو کیا اس سے ڈائنگ کہاں سے ہوتی ہے یا احمد جمال کے ہے یا یہ پرل کے ہے یا پوری کے ہے آپ نے فیبرک کو دیکھنا ہے فیبرک کس کا اچھا ہے تو یہ جو فیبرک دکھایا میں نے آج آپ کو یہ فیبرک اچھی کولٹی کا بھی ہے خراب بھی نہیں ہوگا کمفرٹیبل بھی ہے پیسوں کے ساتھ سے بھی بہت مناسب ہے حال لحاظ سے یہ زبادست یہ فیبرک ہے تو امید ہے کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو فائدہ ملا ہوگا اور جہاں سے بھی یہ لیں آپ پرل کا کپڑا ہے منڈی سے لیں مجھ سے منگوا لیں یا جہاں آپ کا شہر ہے وہاں پہ گا ملتا ہے تو وہاں سے لے لیں اگر نہیں ملتا تو مجھ سے آل لائن بھی منگا سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں ایک اور اچھے سی برینڈ میں تو اکیل اللہ حافظ ملتا ہے